اسلام علیکم دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اسے قتل کر دو سوائے درخت کرکت کے کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے جلد سوم میں موجود ہے یہودیوں کے سکولرز قرآن و حدیث کا متعلق کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں یہودی جانتے ہیں کہ آقائدو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقت کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گا بن جائے گا یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا اور یہ مارکہ ہو کر رہے گا اصل میں دور حاضر کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی دین اور کتاب کی تعلیمات سے نواقف ہیں یہی وجہ ہے کہ دیگر مزاہب نے ان تعلیمات کی حکانیت کو آزمانے کے بعد انہی کا مطالعہ کر کے انہیں کمزور ایمان مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں خصوصاً یہودیوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہے غور و فکر کیا ہے اور ان پیشنگوئیوں پر زیادہ عمل کیا ہے جو ان کے خلاف ہیں اس کے برعکس انہوں نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہے جس میں سے ایک مہم ان کے غرکت درخت لگانے کی ہے اور اس درخت کی کاشت کے لیے پوری دنیا میں اجلاس منقض کیا جاتے ہیں اور اس کے فوائد بتائی جاتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت پچھلے چالیس سالوں سے غرکت کی شجرکاری میں مصروف ہے ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں دو ہزار دس تک چوبیس کروڑ غرکت کے درخت لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر تک پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرکت ہی لگے ہوئے ہیں اس شجرکاری مہم کے پیچھے ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں اور دوسرا یہ کہ جتنی زیادہ جگہوں پر غرکت کے درخت لگے ہوں گے اتنی جگہ یا وہ زمین وہ اپنے قبضے میں کر سکیں گے اور یہاں تک کہ بیت المقدس کے جعفہ دروازے کے باہر بھی غرکت بڑے پیمانے پر لگایا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس جگہ ایک ائرپورٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے پچھلے چالیس سال سے یہ شجرکاری کی مہم تیز تو ضرور ہوئی ہے لیکن اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ پچھلے سو برسوں سے اس مہم کو چلایا جا رہا ہے تاکہ غرکت باقی رہے اور باقی رکھنے کے لیے یہودی اپنے تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کو غرکت کا پودا پیش کرتے ہیں اور تاقید کرتے ہیں کہ اسے مزید پھیلائیں شجرکاری اور کاشت ایسے ممالک میں بڑے پیمانے پر جاری ہے جہاں مسلمانوں کی تداد اکثریت میں ہے جن میں انڈونیشیا، ملاشیا، پاکستان، افغانستان شامل ہیں اور ہمارے دشمن ملک ہندوستان میں مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد غرکت کی شجرکاری اتنی تیزی سے سار انجام دی ہے کہ صرف مہار آشتر میں ہی پانچ کروڑ غرکت کے درخت لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے جس میں سے تین کروڑ غرکت لگائے جا چکے ہیں جبکہ راجستان میں بھی اتنے ہی غرکت کے پودے لگائے جائیں گے اس کے علاوہ جیوش نیشنل فنڈ کی زیر سرپرستی آئی اے ال سی، امریکہ دارے اور یویس ایڈ کے تعاون سے اسے لگانے کا کام کیا جا رہا ہے اس تنظیم نے ایک کتابچہ بھی شائع کیا تھا جس میں لکھا تھا اور یہودیوں کو ایک خوبصورت تحریر کے ساتھ حدائج دی تھی کہ جب تم گھر لوٹو تو درخت لگا کر لوٹو سیر دا غرکت ٹری کا بھی نعرہ انہوں نہیں دیا تھا واضح رہے کہ اس تنظیم کا اسرائیلی ملکیت میں اکتیس فیصد حصہ ہے غرکت درخت کو انگریزی میں بوسٹرون کہتے ہیں اور یونانی نام لیشم سے جانا جاتا ہے لیشم کی تقریباً ستر اقسام ہیں ان میں سے لیشم شوائی نامی قسم متحدہ عرب امارات میں کسرت سے پائی جاتی ہے یہی قسم مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی تھی تاہم پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم کروایا تھا بعد میں پھر سعودی حکومت نے اس کا صفایہ کروایا یہ درخت چار پانچ یا زیادہ سے زیادہ چھے فٹ ہونچا ہوتا ہے اسے عربی میں اسوچ کہتے ہیں اس کی ایک اور قسم لیشم بار برم ہے جو اکاسویں صدی اسویں میں پائی گئی تھی جسے طبی فوائد کے حامل بھی قرار دیا گیا تھا جو اسرائیل اور فلسطین میں بکسرت پائی جاتی ہے جو دوسرے غرقدوں کے مقابلے میں زیادہ گھنے اور لمبے ہوتے ہیں اور اس کی کئی اقسام افریقہ میں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سے اقسام اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی لگائی گئیں جس کی شاخیں زمین سے آ کر لگتی ہیں ان تمام غرقد کی قسموں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان تمام پر ایک جیسے ریڈ یا اورنج پھل لگتے ہیں اور سبھی بنجر یا سہرائی علاقے میں اگ سکتے ہیں چونکہ یہ درخت عام جھاڑیوں کی طرح نظر آتے ہیں اس لئے عام لوگ اس کی پہچان نہیں کر سکتے تہم اس کی چیری جیسے خوبصورت پھالانے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں واقعہ بشیندوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ جنگلی چیری کے درخت ہیں اور اسے پانی کی بھی ضرورت نہیں اس لئے یہ ریگستانی اور پتھریلی زمین پر زیادہ تیزی سے کاشت ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ان اقسام میں سے یہودی سب سے زیادہ کون سے قسم کے درخت لگا رہے ہیں تو اس کا جواب یہودیوں کی تنظیم کی ایک خاص کتاب میں ملا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے اور اسرائیل میں لیشم شوائی کی تداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور وہ یہی پودا لگا رہے ہیں جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقی سے تلف کیا اور اکھار پھینکا تھا اسی مناسبہ سے جنت البقی کا اصل نام بھی بقیل غرکت اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرکت کی جھاڑیوں کا خیطہ تھا بہرحال اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنے پاسبان درخت غرکت لگانے کے لیے کمر کس چکا ہے کیونکہ وہ اپنے اعتقادات سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے واضح رہے کہ دوہزار آٹھ میں ممبئی میں اسرائیلی سینیٹر پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک بھی اسرائیلی سفیر یا سفارتکار ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے سفارت خانے میں لگے غرکت درخت کے نیچے پناہ لی تھی اس تجربے کے بعد اسرائیل نے تمام سفارت خانوں میں غرکت کے درخت لگا دیے ہیں فلسطینی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرکت لگا کر یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج لیکن بیسویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہی ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ